مہر بخاری نے روف کلاسرہ کو شرم سے پانی پانی کر دیا کہ جس طرح مریم نواز پلیس کی وردی پہن کر آئی اگر بزدار وردی پہن کر آ جاتا تو روف کلاسرہ نے وردی پھار کر بزدار کو گندے نالے میں پھینک دینا تھا کہاں ہے وہ روف کلاسرہ مہر بخاری نے سوال کیا پھر روف کلاسرہ آئے بھائیں شائن کرتے رہے اور کہتے رہے کہ بھائی نہیں یہ تو سخت لفظ ہے کہ کسی گندے نالے میں پھینک نہیں دینا تھا مینے جو ہے پھر ساتھ میں مہر بخاری صاحبہ ان کو کہتے ہیں کہ اچھا چلیں یہ کہہ لیں کہ ہار روڈ کے نالے پر پھینک دینا تھا جس پر پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں تو ایشو نہیں ہیں آپ ایک چھوٹے سے ایشو کو لے کر بیٹھی ہے یہاں پر بات ہمیں کرنی چاہیے علی امین گنڈا پور کیزا ایسی بات ہے تحریک انصاف کا بندہ ہے اور اس نے سخت بیان دیا ہے تو ان کی بات کیوں کریں گے آپ سنیں ذرا یہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں تو بگن ویدین یونیفارم کا ایک پہاڑ جیسا ایشو بن گئے ملک کے اندر شیس ٹرنڈنگ for the last few hours نون سٹاپ لوگ میمز بنا رہے ہیں بلکہ لوگ پارلیمنٹ کے اندر فلور او دہ ہاؤس کے اوپر یہ باتیں ڈسکاس ہو رہی ہیں یہی بزدار پینکے اگر آیا ہوتا آپ نے اس کو کپڑے پھاڑ کے گندے نالے میں پھیک آنا تھا میرا خیال ہے بزدار صاحب کے حوالے سے جتنی تنکید میں نے فیس کی نام لے لیتا ہوں یہاں پہ دوست جو سے سارے لاہور والے زیادہ اسی لیے پوچھ رہی ہوں بزدار یہ یونیفارم پینک کیا تھا اسے گندے نالے میں پھیک کر آنا تھا روپ کلاس رہا نہیں یہ گندے نالے والی دو بڑی سخت بات ہے میرا خیال ہے مارڈ روڈ کے نالے پہ پھیک آنا تھا نہیں کسی پہ تنکید کی جا سکتا میرا خیال ہے تنکید کسی پہ بھی کی جا سکتا یہ کیا کوسچوم پریڈ کیوں لگایا جو ایشوز ہیں ہم اس پہ بات نہیں کریں گندے پور صاحب نے بتا ہے کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ادھا تھی یہاں ٹویٹ کیا تھا میں نے کہا تھا ہم اسلام آباد میں آئیں گے اور خان صاحب کو رہا کریں گے مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی آج میں چیف منسٹر کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں ہم اسلام آباد پہ آئیں گے اسلام آباد کو گرائیں گے اس پہ قبضہ کریں گے اور خان کو چھڑا کے لے کر جائیں گے آپ مجھے بتائیں یہ وردی یونی فارم سے بڑا بیان ہے یا ان سے چھوٹا بیان ہے آج کسی نے دیکھا ہے آپ نے کسی بھی ٹی وی شو میں دیکھا ہے ہمارا اس کے اوپر فرس سیگمنٹ ہو چکا ہے اگر میں کہہ رہا ہوں نہیں آپ کا آج عمر عیوب صاحب کو کس پہ بات کرنی چاہیے میں پھر کہہ رہا ہوں میرے چھوٹے بھائی ہیں یا میرے اگین عزیز ہیں ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے جس طرح چیزوں کی مارکنی کر دیا صوبے کا ایک چیف منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے بندے لے کے اس سے بڑی بغاوت کی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ آپ کا خیال ہے ہل سکتی ہے جو انہوں نے بیان دیا کہ آپ نے پورے کا پورے سے ملک کو تماشا بانگیا آگے بنا دیا تمام لوگوں کی میں بات کروں آپ نے سٹیٹ کو رہنے دیا اس ملک کو عزیزت آپ نے رہنے دی ہے چیف منسٹر آف ای ٹربل پروینس جو سب سے زیادہ آپ کا بارڈرنگ اکوانیستان ہے جہاں پہ پر پرابولہ میں داشتگرد دیا سو چیز ہیں وہ بیان دے رہا ہے کہ ہم جہاں کے اسلام آباد کو ٹیک آور کر لیں گے میں نے کسی نہیں میرا یہ خیال ہے میری بیو لوگ اس سے ڈیفر کر سکتے ہیں یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ چیف منسٹر میں آپ کو دس مثالیں زیلنسکی ہے وہ زیلنسکی آپ کو سولجر تو نہیں ہے اس وردی پہنے کے اپنے ان کو سولجرز کو سپورٹ دینے کے لئے کر رہے کنال کذافی صاحب پہنتے تھے اس کے بعد صدام کو دیکھ لیں مودی صاحب کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی اس میں پہن کے گئے تھے ساری تصویریں چاہتے ہیں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا وہ اس کو کنفرم کرنے والا بات ہے شاید خکانہ باسی صاحب نہیں میرا خیال ہے ایک جہاز میں بیٹھ کے شاید انہوں نے اس طرح کوئی فلائی کیا اگر میں بری میری اس میں دے رہے یہ وقتی طور پر دنیا بھر کی لیڈرشیپ اس طرح کے کام اس پہ کرتی ہوتی ہے وہ کوئی بھی ہو وہ عمران خان صاحب کر سکتے تھے وہ آپ کے عمر یوب صاحب کر سکتے ہیں وہ مجودہ پرائیم سٹر کر سکتے ہیں کوئی بھی چاہے اپنی فورسز کے لئے اگر خواتینی کے لئے جا کے انہوں نے جو پولیس کی خواتین ہیں ہاں مردوں میں جاتی ہیں اگر مردوں کی پریڈ ہے اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ جاتی ہیں اس میں ان کی وردی پولیس کے پہن کی یس میرے گیٹ شوڑ ہے اس پر کنٹو ورشل کے مردوں کی پریڈ ہے جناب اس میں خاتون آپ کی چیپ منسٹر ہیں وہ وردی پہن کے جا رہے ہیں ایک بات کی داد دیں یہاں پہ ان کی مردی مقصد بھی جیتا ہے مریم صاحبہ کا کہ ٹوٹل کا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ آپ کا پنجاب پہ رہنا چاہیے ان کی ایکٹیوٹیز پہ رہنا چاہیے کیونکہ یہ ٹک ٹاک کا دور ہے لوگ کون صاحب کا کام دیکھتے ہیں یہاں پہ کوئی ایفرٹ دیکھتے ہیں گراؤنڈ پہ کوئی ریالٹیز دیکھتے ہیں لوگ ٹک ٹاک پہ خوش ہیں گانا بناو تھوڑا سا بجاؤ اس کو لگاؤ پوری قوم خوش رہتی ہے آج ابھی دیکھنے کہ آپ کا مین مطلب پرائیم ٹائم آپ کا شو ہے اس کا ٹاپک ہم یہ لے کے بیٹھے ہیں کہ مریم نے بلدی کیونکہ سے یہ کام جو ہیں یہ بکھتے ہیں یہ دکھے جاتے ہیں اس سے ایک ایمج پرسپشن بیلڈ ہوتی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ساری ہی پارٹی ایشاہ بھٹی صاحب ایک ہائیلی نیگٹیو اور منفی پروپگانڈا ایک قوم جو ایسا فیڈ آف کرتی ہے جس طرح یہ ٹرینڈ کر رہا ہے اس کا ایک اور پہلو اجاگر کیا ہے کہ بھئی یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے ہمارے مسائل اور بہت بڑے ہیں اور یہ کوئی end of the world نہیں ہے کہ اگر وہ پہن آئیں دنیا میں اور بھی ایسی بڑی مسائلیں ہیں ہمارے یہاں یہ اتنا بڑا ایشو کیوں بن جاتے ہیں سر مریم صاحبہ نے ایک شیر کا مصرہ بھی اس میں کھا کہ کاک کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے یہ عشق نہیں آسان اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک کاک کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے دیکھیں تین چار چیزیں ہیں پہلی چیز مریم نواز صاحبہ کو یوت پروگرام کا سربراہ مقرر کرنا ان کو چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر بنانا اور وزارت اعلیٰ کا منصب دینا واحد قابلیت ہے کہ وہ نواز شیر صاحب کی بیٹی ہے نمبر ون نمبر ٹو وہ اچھا مینٹین کرتی ہیں بہت اچھی بات ہے خود کو اچھا کیری کرتی ہیں اس سے زیادہ اچھی بات اور کوئی نہیں وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں بہت اچھا کرتی ہوں گی اور انہیں کرنا چاہیے اگر وہ ایسا سمجھتی ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آج ان کی یونی فارم پیننے سے پولیس کا کتنا مرال بلند ہوا ہوگا آج ان کی یونی فارم پیننے سے بردی کا کتنا مرال بلند ہوا ہوگا آج ان کی یونی فارم پیننے نہ پہنتی اگر وہ وہی سی ایم ادھر ان کے ساتھ خواتین کے ساتھ اسی چونگ ٹریننگ سینٹر میں کھڑی ہوتی تو کیا پولیس کا مرال ڈاؤن ہو جاتا کیا وردی کا مرال ڈاؤن ہو جاتا تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو پولیس ہے جو پچاسی سے ان کے جو ہیں بڑے وہ اسی پنجاب پر حکومت کرتے ہیں اس پولیس کو خراب کس نے کیا جالی پولیس مقابلے پولیس میں جرائن پیشہ لوگوں کی بھر تھی مارڈل ٹاؤن کا سانیہ سانیہ سائیوال اور یہ جو سلاہ الدین اور یہ جو کیا مریم نواز صاحبہ آج کسی خاتون کو پولیس میں آج کے بعد اب تو مرال گولند ہو گیا ہوگا چھوڑیے اس تنقید کو ان کو اس دن یونیفارم پہنی چاہیے تھی جس دن چھوڑیے اس دن ایک تنقید یہ بھی آ رہے ہے نا کہ اس دن سولیڈیریٹی کرنی چاہیے تھی جس دن پولیس کو پہنٹا پڑا تھا اس دن وردی پہنتی تو ایک پتہ چلتا کہ وردی پہن لیے اور اگر وردی نہ پہنتی جہاں وہ پہنچی ہوئی تھی جہاں وہ کھڑی ہوئی تھی تو ان کا کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ اظہاریں یک جیتی نہ ہوتا کیا ہم مسئل میں انہی ٹوپی ڈراموں میں پچھلے چالیس پنتالیس سال سے پڑے ہوئے ہیں چونکہ عمران خان بہت سوشل میڈیا کا سے اس نے اپنی پارٹی کو کھڑا کر لیا ایک تاثر ہے اور عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا سے سارا کچھ کمائیا ہے تو ہم بھی کیوں نہ کمائیں مجھے بتائیں گندم کی کٹائیاں کس وزیراعالہ نے نہیں کی آج ہم دس ارب ڈالر کی بار سے چیزیں مگوارے یہ یہ ہم گندم باہر بھیجوایا کرتے تھے مجھے بتائیں ہسپتالوں کے دورے کس 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 نے نہیں کیے آج دنگر ہسپتال بنے پڑے ہمارے ہسپتال تھانوں پہ چھاپے کس نے نہیں مارے آج مریم نواز صاحبہ رات کو یا دن کو کسی خاتون کو بینا بتائے بھیجوائیں نہ جا کے تھانے میں ایف ای آر درج کروا لیں الٹا اس پہ جو کچھ ہوگا اس تھانے میں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کس نے گھروں میں سوشل میڈیا ٹیم پہلے پہنچ جاتی وہ دروازے پہ آکے کہتی ہیں کہ میں اندر داخل ہو سکتی ہوں کس کس نے نہیں گئی گھروں میں مہنگائی کم ہوئی حربت کم ہوئی بے روزگاری کم ہوئی یا ان گھروں کی حالت بدلی اس اس جو فلم آئے جانی فلم کے بعد اور بتائیں سستے بزاروں میں کون کون نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ کوئی چیز سستی ملتی ہے آپ کو بزاروں میں دیکھیں یہ جو روٹی شہباز نواز شریف صاحب دو جملے سے نواز شریف صاحب جو روٹی اور مریم نواز صاحبہ تندور پہ کھڑی تھی یہ فوڈ انسپیکٹر کا کام ہے جس جو سی ایم صاحبہ پہنچی ہوئی تھی اور یہ جو صفائیاں چیک کر رہی ہیں یہ سینٹری انسپیکٹر کا کام ہے جو وہ چیک کر رہی تھی بیروکریزی فارق کر دیں پھر یا پھر ان کو کام کروائیں ان کو کہیں کہ کام کریں پولیس اصلاحات کریں تعلیمی اصلاحات کریں سید کی اصلاحات کریں کوئی اچھے کام کریں اس پولیس نے کیا پنجاب پولیس نے کیا کیا نہیں کیا وہ لگی آپ نے دیکھا کہ بھٹی آپ نے کس طرح ان کی کلاس لی اور ساتھ میں بتایا کہ بھائی اصل میں حقیقت کیا ہے یہاں بات ہوتی کہ کارکردگی دکھاؤ اگر بزدار ہوتا یہاں پر اس کے جس طرح دن رات اس پر تنقید کی جاتی تھی جس طرح کہا جاتا تھا اس کو فائلیں پڑھنے نہیں آتی حالانکہ وہ دور شاید بہتر تھا کیونکہ اس کے دور میں اس طرح آٹوں کی لائن میں جو ہے لوگ اپنی جان سے ہاتھ نہیں دو بیٹھے تھے اس طرح چینی کا جو ریٹ آج ہے اس قدر بزدار کے دور میں مہنگی نہیں ہوئی تھی اس طرح آٹا مارکیٹ سے غائب نہیں ہوا تھا جس طرح ما شایلت سے شہباز شریف اور حمد شہباز کے دور میں ہوا اس طرح چینی غائب نہیں ہوئی تھی جس طرح ان کے دور میں ہوئی ہے جوحالات اس وقت پنجاب صوبے کے ہیں ان کے دور میں اس طرح بلکل بھی نہیں تھا جس طرح پلیس کا مرال بلکل ختم کر کے رکھ دیا ہے تو یہاں پر بزدار پر تو یہ گلہ پھاڑ پھاڑ کر تنقید کر رہے ہوتے تھے زائے سی بات ہے کہ اس دور میں ان کو پوری اجازت تھی کیونکہ فنڈنگ وہ ملنے ہی رہی تھی اس طرح یہ تحریک انصاف ان کو جو ہے کمرشل نہیں دے رہے تھے ایڈ کی صورت میں ایک اشاری آٹھ ریزن جس طرح انہوں نے سولہ ماہ میں عمران خان پر ایک گھڑی ثابت کرنے کے لیے ایک چور ثابت کرنے کے لیے لگا دیے تھے اور آگ تک پیٹ کنٹنٹ چر رہے ہوتے ہیں اس طرح عمران خان نہیں دے رہے تھے جس کی وجہ سے نہ صرف عمران خان کی کئی بار یہ طلاق کرا چکے اس وقت بلکہ بشرا بی بی کے اوپر بھی جس طرح کہا گیا کہ وہ جادو گرنی ہے انتہائی گلی زبان اور کالم لکھے گئے اسی طرح بزدار کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت اٹھا اٹھا کر مائک جو ہے یہ عوام میں چلے جاتے تھے کہ ہاں بتائیں کہ مہنگائی ہوئی ہے مہنگائی تو واقعی ہوئی تھی تو ضائع جی بات ہے کہ لوگوں نے کہنا تھا لیکن اس کی وجوہات نہیں بتاتے تھے جس طرح آج بتاتے ہیں کہ بھائی آئی ایم ایف کی شرط کی وجہ سے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے آج آئی ایم ایف کی شرط کی وجہ سے فلانی چیز مہنگی ہو گئی ہے آج اس وقت تو اس طرح نہیں بتاتے تھے کہ کس وجہ سے کس طرح انہوں نے ملک برباد کر کے گئے ہیں اور کس وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے تو آج بھی وہی وطیرہ ہے کہ جب اس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے تو بجائے کے یہ کہنے کہ بھائی غلط ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا ان کا ایک لفظ بھی مریم نواز کی خلاف نہیں نکلا اُلٹا کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی بات کرنی چاہیے جس نے اتنی بڑی دمکی دیا حالانکہ ان کو بتایا گیا کہ بھائی وہ پہلا سیگمنٹ کر چکے ہیں اس کے اوپر جو ہے لیکن اس کے باوجود ظاہر سی بات ہے مریم پر یہ کیسے بات کر سکتے ہیں مریم پر بات کریں گے تو آپ گھکا بانی بند ہو جائے گا تو یہی وجہ ہے کہ بزدار پر بات کرنا بڑا آسان ہوتا تھا آج مریم نواز پر نہ اس طرح اخلاقیات پر ان کی بات کی جا سکتی ہے جس طرح جو ہے بشرا بی بی کے کپڑے تک اٹھاننے کے لیے مطلب کیار ہوتے تھے ہر طرح کی غلیظ بات کرتے تھے جس طرح بزدار کے اوپر ننگی تنقید کرتے تھے آج مجال ہے کہ مریم نواز کے خلاف یہ کوئی بات کر دے کل کو جیل میں ہوں گے آپ لوگوں کے سارے معاملے پر کہہ کہنا ہے اپنی ریکمینڈ میں ضرور